ایک اور ان کا دوسرا سوال تھا قربانی کے بارے میں کہ کچھ لوگ کچھ جگہیں ہیں اسٹیبلشمنٹس ہیں جو زبا کرتے ہوئے بکرے کی یہ دنبے کی گردن پوری کار دیتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال ہے اس میں ایسا ہے کہ زبا کرتے ہوگردن پوری نہیں کارٹنی چاہیے وہ چار رگیں جو ہیں وہ اس کو کٹتی ہیں یا تین مین رگیں جو کٹتی ہیں اور اس گردن کو لگے رہنا چاہیے اس لئے کہ وہ جو حرام مغض جب تک لگا رہتا ہے تو وہ خون نکلتا ہے تو اس میں زندگی رہتی ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ وہ زندگی اور سانس رہے تاکہ زیادہ دمیں مصفو نکل جائے وہ ناپاک خون نکل جائے لیکن پوری گردن اگر کار دیا آپ نے تو فورا روج ہے وہ اس کی فنا ہو جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو خون نکلنے کا جو سنسرہ بند ہو جاتا ہے تو وہ جو ناپاک خون رگوں کے اندر اور گوشت کے اندر جو جم جائے گا اور اس کا کھانا جو مکرو ہو جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ گردن پوری نہ کٹے اور اس کو یہ اتنا کٹا جائے تاکہ خون سارا دم میں مصفو نکل جائے اس کے واجہ جب اس کی خال اتادنی گوشت بنانا ہے تب اس کی گردن کو علاق کیا جائے لیکن اگر غلطی سے گردن کٹ گئی تو اس کی وجہ گوشت حرام نہیں ہوتا لیکن جان بوجھ کے گردن پوری کار دینا یہ بکرو ہے اس سے گوشت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے بہت شکریہ محمد موسیقی